اب آپ کو یہاں بتائیں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی لاغت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے میکمہ خزانہ کی انکشاف پر مبنی دستاویزات لہور نیوز کو معصول ہوئیں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر تین تالیس عرب روپے مزید خرچ ہوں گے جبکہ تاریخی عمارت پر ایک کروڑ چونتیس لاکھ چھاسی ہزار روپے مزید خرچ ہوں گے مزید تفصیلات جانیں گے فاروق بودلا سے جی فاروق بودلا تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اورنج لائن میٹرو ٹرین بہت بڑا منصوبہ تھا اور یہ منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے سے اس پر جو اضافی اخراجات ہیں وہ ان میں بے حد اضاف ہو گیا ہے اور اس حوالے سے ان جو زائد اخراجات بڑے ہیں اس کے حوالے سے لاہور نیوز کو محکمہ خزانہ کی دستاویزات موصول ہو چکی ہیں لاہور نیوز کو موصول ہونے والی دستاویزات کے مطابق یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے کی لاکت میں چوالیس عرب ستر کروڑ ترانوے لاکھ روپیت اس سے زیاد زائد جو ہیں وہ اخراجات آئیں گے اس حوالے سے یہ بتانا ہے کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے پر تین تالیس عرب روپیت کے جو اخراجات ہیں وہ اس سے الگ آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اخراجات کس کس مد میں آئیں گے اس حوالے سے اور ارازی کے حصول کے حوالے سے پچاس کروڑ پچاس لاکھ روپیت کی اضافی رقم درکار ہے جو کہ ایک قومی خزانے پر منصوبہ مکمل بروقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ بوجھ بڑے گئے اس سے ساتھ ساتھ بات کریں کہ جین مندر جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جین مندر کے انڈر پاس کی تعمیر پر پندرہ کروڑ روپیت سے زائد جو ہیں وہ اخراجات مزید جو اضافی اخراجات میں شامل ہیں یہ جو بھی یہ قومی خزانے پر بوجھ ایسی طرح سے اگر بات کی جائے جو اورن لائن میٹرو ٹرین کے ساتھ ساتھ جو فوٹ بات بنیں گے اور سڑکوں کی تعمیر ہوگی اس پر تقریباً دس کروڑ روپیت کے اضافی اخراجات بھی اس کے علاقہ آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے کہ منصوبے کی ضد میں جتنے بھی تاریخی اہمیت کی حامل جو اہم امارتیں ہیں ان کی رینویشن اور ان کی بحالی پر جو ہے وہ ایک کروڑ اور چونتیس لاکھ روپے کے اخراجات آہ مزید آئیں گے اس کے ساتھ بات کی جائے کہ منصوبے پر کام کرنے والے جو چینی انجینرز ہیں اور چینی شہری ہیں اور دیگر جو عملہ ہے کام کرنے والا ان کو تحفظ فرام کرنے کے حوالے سے بھی سیکیورٹی اخراجات بھی ہیں وہ پندرہ کروڑ سے زائد جو ہے وہ آئیں گیا ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے گی تاکہ یہ جو منصوبہ ہے وہ آہ بروقت تو نہیں صحیح لیکن تاخیر سے ہی صحیح چلو مکمل کر لیا جائے پندرہ کروڑ سے زائد اخراجات ان چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر اضافی آئیں گی اس طرح سے اگر بات کی جائے کہ واسطہ اینٹی ڈی سی سوئی گیس اور دیگر جو یوٹیلٹیز ہیں ان کی شفٹنگ اور ان کے منتقلی پر ایک ارب ترپن کروڑ اور اس سے زائد اخراجات مزید آئیں گے جو کہ قومی خزانے پر بوجھ ہے اور میکمہ خزانہ کی جانب سے یہ دستاویزاد میں انکشاف کیا گیا ہے کہ منصوبہ بروقت مکمل نہ ہونے سے آہ تین تالیس کروڑ ارب اور ستر کروڑ سے زائد کے اخراجات جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے بعد ابھی دیکھیں آگے آگے دیکھیں دیکھیں ہوتا ہے کیا کہ منصوبے پر مزید کتنے اخراجات بڑھتے ہیں ابھی تین تالیس ارب کروڑ سے زائد کا انکشاف لاہور نیوز کے جانب سے کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے فاروق بودلہ ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ شیخ سین بھی موجود ہیں جی شیخ سین بتائیے گا اورنج لین میٹرو ٹرین منصوبے کی لاغت میں ریکارڈ یافتہ اضافہ سامنے آیا ہے اس حوالے سے کچھ دستاویزاد بھی موصول ہوئی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا آجی یہ حکومت کی ناکست منصوبہ بندی ہے اور جو میٹرو ٹرین منصوبہ تخییر کا شکار ہوا اس کی وجہ سے یہ حکومتی خزانے پر بھاری پڑتا جا رہا ہے اور یہ ایک سفید ہاتھی سفید ہاتھی بن چکا ہے اس سلسلے میں میٹرو ٹرین کا جو پہلا پی سی ون تھا اس میں مباجینہ طور پر جو تبجیلی کی گئی اور جین مندر کے مقام پر جو انڈر پاس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس روہ مالی سال میں اس کے لیے پندرہ کروڑ پر مختص کیے گئے ہیں تاہم اس پورے اس کے علاوہ جو اس کے جو میٹرو ٹرین کے دیگر چارجز ہیں جو کہ تقریباً دس ارب روپے کے قریب بنتے ہیں جو کہ ناگہانی افاد کی مد میں رکھے گئے تھے اگر ایکسیم بینک چائنہ اور پنجاب حکومت کا وعدہ دیکھا جائے تو اس میں یہ دس ارب روپے ادا کرنے کے حوالے سے کسی جگہ پر کچھ پتایا ہی نہیں گیا تھا تاہم اب یہ دس ارب روپے جو کہ ناگہانی افاد کی مد میں رکھے گئے ہیں یہ خرشہ بھی پنجاب حکومت کو ہی اٹھانا پڑے گا اس سلطلے میں جو ایکسیم بینک چائنہ ہے اس نے منصوبے کے سیول ورک کے لیے جو تریپن ارب اور سولہ سولہ لاکھ اکاسی ہزار آٹھ سو اٹھالیس جو پاکستانی روپے ہیں یہ دینے ہیں تاہم جتنے باقی ماندہ دس ارب روپے ہیں یہ پنجاب حکومت کو ہی پرداش کرنے پڑیں گے اور اس سلطلے میں میٹس چینس آتھالیس کی جانب سے کونٹی جنسی رقم کے حصول کے لیے حکومت کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ میٹرو اورنج ٹرین کے پورے روٹ کے حوالے سے بات کی جائے جو کہ آلی ٹاؤن سے شروع ہوتا ہے اور ڈیرہ گجرہ تک جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے راستے میں یوٹن بنانے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکوں کی جو الائنمنٹ ہے اس کا بھی منصوبہ ہے اور یہ بھی جب پہلا بی سی ون اس کا منظور کروایا گیا تھا اس میں اس منصوبے کو شامل نہیں کیا گیا تھا تاہم اب تقریباً اٹھاون کروڑ پر کی جو لاغت ہے وہ بھی اب حکومت پنجاب کو ہی برداشت کرنی بڑے گی اس طرح چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہے کہ حکومت پنجاب اور جو ال ڈی اے کا چوبہ انجنئرنگ ہے ان کی جانب سے ناکس منصوبہ بندی کے باعث یہ منصوبہ سفید ہاتھی بنتا جا رہا ہے اور جو تمام طرح اس کے اخراجات ہیں وہ پنجاب حکومت کو برداشت کرنا پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ دسمبر میں اس کی منصوبے کی ڈیڈ لائن جو ہے اس کو مکمل کرنے کی وہ ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ایکزم بینک چائنا کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق جو پنجاب حکومت ہے اس کو ہر روز 0.04 فیصد اس جو ٹوٹر رقم ہے اس کا جرمانہ بھی پیک کرنا پڑے گا تو اس طرح ابھی فیوچر میں اگر اس منصوبے کو جلد جلد مکمل نہیں کیا جاتا تو اس کی لاغت مزید بڑھنے کا امکان ہے اور ایک سو پینسٹ ارب روپے کا یہ جو منصوبہ ہے یہ تقریباً دو سو پچاسی ارب روپے تک پہنچنے کے امکانات ہیں اچھا شیخ زین ہمارے ساتھ رہے گا کہ پھر روک کریں گے فاروق بودلہ کا یہ فاروق دیکھا جائے تو کافی بڑی لاغت ہے اس میں اضافہ بھی آگے سامنے آ سکتا ہے تو کس طرح سے پنجاب حکومت اس کو مینج کرے گی جی اگر پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو گزشتہ دور کا یہ اہم منصوبہ ہے جس کے حوالے سے یہ جو ہے حکومت فنڈز بھی مختص کی جیسا کہ نمہیندہ لاہور نیوز شیخ زین نے تفصیلات بتائی ہیں کہ اس کا جو اضافی اخراجات ہیں اور جو جرمانہ ہیں جو تخیر کی صورت میں اس منصوبے پر آیت کیا جائے گا اس کے حوالے سے یہ کوئی معاہدے میں اس بات مینچن نہیں کی گئی تھی نہ ہی اس حوالے سے معاملات کو کلیر کیا گیا تھا کہ آیت منصوبہ تخیر کی صورت میں یہ جو اضافی اخراجات ہیں اور اضافی جو بلکہ جو جرمانہ آئیت کیا جانا ہے یہ پنجاب حکومت برداشت کرے گی یا چائنہ کی حکومت اس کو برداشت کرے گی ابھی تک اس معاملے میں بڑے بہت سارے ابحام ہیں بہت سارے معاملات کلیر کرنے کے حوالے سے ابھی سارے بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں لیکن حکومت پنجاب کی یہ ناقص منصوبہ بندی ہے جیسا کہ شیخ زین نے معاملات کو کلیر کیا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی معاملات کو واضح اور حتمی شکل نہیں دی جا سکی کہ جرمانہ کون آئیت کرے گا اور جو اضافی رقم ہے وہ کہاں سے آئے گی تو دوسری جانب جو بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو پنجاب حکومت کے اہم منصوبے ہیں محکمہ تعلیم کے محکمہ صحت کے جو کہ فنس کی عدم دستیابی کے باعث التواق اشکار ہیں اور اب یہ نیا جو ہے سلسلہ یہ سامنے آ چکا ہے کہ قومی قومی خزانے پر ایک بہت بڑا ایک بوجھ ڈال دیا گیا کہ تینتالیس عرب سے زائد کے جو آخراجات ہیں وہ کہاں سے آئیں گے ریونیو کہاں سے جنریٹ کیا جائے گا اور کس طرح سے یہ فنس دستیابی اور جو بہران کی جب معاملہ اس کا آزالہ کیا جائے گا اور کیسے ان منصوبے کو جو ہے فنس فراہم کیے جائے سکیں گے ابھی تک محکمہ خزانہ کی جانب سے اور محکمہ منصوبہ بندی اور ترقی پنجاب کی جانب سے کوئی واضح طور پر منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رقم کہاں سے اٹھا کر کہاں لگائی جائے گی یا اس میں سپلیمنٹر گرانٹ دی جائے گی یا چینہ سے ہی مزید اضافی اخراجات مانگے جائیں گے ابھی تک حکومت پنجاب اس تمام معاملات کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ منصوبہ کیسے بایا تکمیل تک پہنچا جائے اور اس اہم نویت کی اور عوامی مفاد کے لیے بنایا جانے والا منصوبہ کس طرح مکمل کرنا ہے حکومت پنجاب کچھ بھی سمجھنے سے ابھی تک کاثر ہے ٹھیک ہے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے پر تنتالیس عرب روپے مزید خرچ ہوں گے ہمارے نمائندہ فاروق بودلہ ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ زین موجود تھے انہوں نے باقو بھی ہمیں اگاہ کیا بہت شکریہ آپ تمام نمائندگان کا